بڑی خبر کا رکھ کر لیتے کانگریس کے لوگ سبا امیدواروں کو لے کر سی سی کے بیٹھک ختم ہو گئی ہے اے آئی سی سی میں سونیا گاندھی ملک ارجن کھڑیے کی موجودگی میں یہ اہم بیٹھک ہوئی کیسی میڑو گپال وکل باسرے اکازی نظام الدین ابیکہ سونی امرتہ دھون کماری شیل جا پردیش پر بھارے سکچندر سنگھ رمدھا بیل پونیا، سچن پالیٹ، ویرین سنگھ ڈاٹھور، گورمین دوڈا سرا، بھاور جیتیندر سنگھ، ٹیکا رام چولی، ٹیر سنگھ دیو اس بیٹھک پر موجود رہے بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور امیدواروں کے نام کو لے کر چرچہ بھی ہوئی ہے اب انتظار ہے دوسری کانگریس کی سوچی کا کانگریس کے لوگ سبا امیدواروں کو لے کر یہ سی سی کے اہم بیٹھک کس سے پہلے پہلے سوچی 49 ناموں کو لے کر اعلان کیا گیا تھا زیادہ تر دکشن اور نورٹھیسٹ کی سیٹے رہی ہیں چلیے دلی نیوز ایٹر عدیتی ناغرمہ سا جڑ چکے عدیتی بیٹھک میں کیا کچھ رہا اور دوسری سوچی کو لے کر بھی جان کر ضرور چاہیں گے کی اور کتنا انتظار بلکھل دیکھیں سب سکل کو آپ کو بتا دوں بڑی ربر یہاں پر کی بیٹھک کٹم ہوئی راجتھان پر چرچہ ہوئی ویب آ گیلوز چناؤں لڑیں گے جالور سے جو سے بڑی بات جوزپور سے کرن سکھ اچھیارا چناؤں لڑیں گے آپ کو بتا دیں کہ تیرہ سیٹوں پر چرچہ کی گئی تیرہ سیٹوں پر چرچہ ہوئی جس میں سے لگباگ نو سے دس سیٹے کلیر ہو گئی دو سیٹوں کو دو سے تین سیٹوں کو ڈال پر کر دیا گیا یعنی کہ آپ دیکھیں یا تو سیکر اور گنگا نگر دونوں میں سے ایک سیٹ لیفٹ کے ساتھ گڑبندن میں جانے والی ہیں یعنی کہ یا تو سیکر گڑبندن بیجھے جاگا اور گوگن سنگھ دو تاسرا چاہتے ہیں کہ سیکر ہی لیفٹ جو پارٹی کے ساتھ گڑبندن میں جائے اور گنگا نگر کو بھی ابھی تلال وڑ کر دیا گیا ہے جو سپوٹ سے کرنٹ اچھیاڑا اور دیکھیں ایسی سٹی میں بیب آف گیلوز کو مدد ملے گی کرنٹ سن اچھیاڑا سے اور کرنٹ سن اچھیاڑا کو مدد ملے گی بیب آف گیلوز سے ایک دوسرے کی سیٹ پر اس کے ساتھ تارٹورو سے راغل قسمت سیٹ فائنل ہو گئی ساتھ میں آپ کو بتا دی کہ ٹوک پہ حریف ملنہ فائنل ہو گئے حالان کی بیلکل اور بھی کیا کچھ نام ہے تیتی جو کنفرم بانے جا رہے ہیں فائنل ہو چکے ہیں سب سے پہلے جانکاری دے رہا ہے نو سے دس تیتے فائنل ہو چکی ہیں اور جس پہ ابھی جو فورسائن انکومیشن آئی ہے کہ جوپور سے کرنٹ سن اچھیاڑا ویب آف گیلوز جو ہیں اس کے علاوہ ٹاک پہ حریش میرا چناؤ لڑیں گے سورو سے رہو کسپا چناؤ لڑیں گے اور ساتھ پہ ابھی گنگا نگر اور جو فیکر ہے اس کو لیپ کے ساتھ اللہائنس پہ ہوڑ کر دیا گیا ہے وہی ہنوان بینیوال کے ساتھ ناغو کو بھی ابھی ہوڑ کیا گیا ہے اللہائنس کو لے کر لیکن پیلال تیرے سیتوں پر چرچہ ہوئی جس میں سے نو سے دس پیپے کلیر پڑ دی آدیتی دوسری سوچی اب تک آئے گی کیا مانے کہ آج یا کل میں جن ناؤں پر چرچہ ہوئے اسی سی سی کے بیٹھک کے بات جو کہا جائے تھا دوسری سوچی کے لیے بلکل جو کلیر ہو جائے گا دوسری سوچی کل شام تک کل دو پہ تک آنے کی سمبابنہ ہے اور کونگوریس راجستان کے لیے پہلی سوچی ہوگی جب ناؤں کی گوشنا ہوگی جس میں دس نام آنے کی سمبابنہ ہے اور اس کے بعد ایک اگلی سپریننگ کمیتی راجستان کے ہوگی آپ کو بتا دیں کہ آج بھی شام سارے پانچ بجے اتر پردیش کی کونگوریس کی سپریننگ کی کمیتی لیکن آج بھی تیسی نے جن راجیوں پہ چرچہ تیدے اس میں راجستان دیا ہے اور پہلی سوچی کل شام تک آنے کی سمبابنہ ہے چلیے بہت شکریہ عادیتی آپ کا اس پوری باتچیت کے لیے تو نو سے دس سیتوں کے ناؤں سے دس سیتوں کے